ہمارے مفتی عبدالقیم ہزاری صاحب رحمت اللہ علیہ ہمیں پڑھاتے تھے فلسفہ پڑھاتے تھے تو وہ بڑی لمبی ابحاث ذکر کرتے تھے فلسفہ کے اور سبق بڑا ریپیٹ کرتے تھے ایک دفعہ دو دفعہ کہتے تھے پھر سنو پھر سنو پھر سنو پانچھے دفعہ ریپیٹ کرنے کے بعد پھر وہ کہتے تھے کسی وہ کھڑا کر کے جو میں نے بیان کی اب سناو اور میں بیٹھا ہوتا تھا بالکل مفتی صاحب کے سیدھی طرح اور اس وقت میں دعوت اسلامی کے محول میں بھی تھا امامہ پہنتا تھا اب بھی میرا تعلق تمام جہاں کچھ سننی کام کر رہا ہے ہمارا اس کے ساتھ تعلق لیکن باقاعدہ وقت تنظیمی حوالے سے میں آنس کر رہا ہوں ان دنوں امامہ بھی سر پہ ہوتا تھا ہمیں زیادہ خوف ہوتا تھا کہ اگر ہم نے سبق صحیح نہیں سنایا تو نہ صرف اپنی شخصیت ڈیمیج ہوگی بلکہ محول کے اوپر بھی انگلی اٹھانے کا موقع ملے گا تنقید کا موقع ملے گا اور یہ میں پسند نہیں کرتا اور یہ ہر طالب علم کو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ ایسا نہ ہو کے ایسی حرکتیں کریں کہ آپ کا ادارہ بدنام ہو آپ کی وجہ سے آپ کے ٹیچرز پر انگلیاں اٹھیں آپ کو دیکھ کر کوئی یہ کہے کہ یہ تمہاری تربیت کی تمہارے استادوں نے طالب علم بعض اوقات اپنے ذاتی مفادات کے لیے نہ استاد کی عزت کو دیکھتا ہے نہ ادارے کی عزت کو دیکھتا ہے اسے اپنا مقصد پورا کرنا ہے اپنے مفادات حاصل کرنے ہیں وہ حاصل ہو جائیں جیب بھر جائے پیڑ بھر جائے خواہش پوری ہو جائے باقی بدنامی ہو دیکھی جائے گی اس کا ٹھیکہ ہم نے نہیں لیا یہ سب سے بڑی میجر مسٹیک ہے غلطی ہے ہمارے آپ کی ایک ذمہ داری بنتی ہے آپ ادارے کو عزت دیں احترام دیں جب تک وابستہ ہیں تب بھی اگر آپ ادارے سے فارغ ہو کے چلے گئے تب بھی ایسی حرکات نہ کریں کہ ادارے کی بدنامی ہو تو پھر وہ ہمیں سبق بیان کرنا ہوتا تھا تو وہ ایک مفتی صاحب کی ایک سختی سے ان کے روب سے یہ برکت بڑی حاصل ہوئی کہ سنا اور یاد کر لیا یہ بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے اکثر طالب علم سنتے ضرور ہیں یاد نہیں کریں اس لئے کلاس سے باہر نکل کے پوچھیں کون سا سبق پڑا کیا سبق پڑا تو وہ ذہن میں نہیں ہاں عبارت سے بعض اوقات نکال لیتے ہیں یا شرح وغیرہ پڑھ کر دوبارہ نکال لیں لیکن یاد کرنے کی عادت ہونی چاہیے یہ بعض اوقات نہیں ہوتا ہے طالب علم کو اور اسی طرح پھر بیان کرنا میں اپنی اکیڈمی میں اولا سے ہی کہتا ہوں ہر طالب علم کو آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کو پڑھائیں آپ جو پڑھ رہے ہیں پڑھائیں کوئی بچہ جھمورہ پکڑ دو ایک فیس بک پر اپنے ایک پیج بنا لو اور آفر کرو مفت میں عالم بنے بڑی سی ہیڈنگ ڈالو مفت میں عالم بنے فقیر حاضر ہے جو پڑھیں پڑھاتے جائیں جو پڑھیں پڑھاتے جائیں یقناً شروع میں بلکل ایسا ہی ہوگا جیسے گھر والے آپ کو ایک آٹے کا پیڑا دیں اور کہیں بیٹے کہ روٹی تو بنا کے بتاؤ تو آپ بنانا شروع کریں گے تو پیڑے کابو میں نہیں آئے گا اور پھر وہ ٹیڑی میڑی روٹی اور ایسا گرے گی جیسے پاکستان کا نقشہ لیکن کچھ عرصے بعد ایک بہترین روٹی آپ تیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تدریس کا بھی یہ معاملہ ہے شروع میں جب آپ پڑھاتے ہیں ترتیب سمجھ میں نہیں آتے جملے سمجھ میں نہیں آتے لیکن جب آپ اولہ سے ہی پڑھانا شروع کرتے ہیں تجریبہ ہونا شروع ہوتا ہے پھر اگلی کلاس آئی اس کی کتابیں پڑھائیں اس سے لئے تو زمانہ تالیب علمی میں ہی آپ بڑی بڑی کتابیں پڑھانے کے قابل ہو جاتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تالیب علم کم وقت میں اپنے آپ کو اپنے مسلک اور مذہب کے لیے زیادہ سے زیادہ معفر بنا سکتا ہے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ابھی تو پڑھ رہے ہیں نا پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں دور حدیث تخصص اب اس کے بعد اب ہم پڑھانا شروع کریں گے اگر آپ نے چھ سال میں فرض کر لیں تخصص کمپلیٹ کر لیا اب اس کا مطلب ہے آپ جب پڑھانا شروع کریں گے اس سے پہلے آپ نے نہیں پڑھایا تو اولہ پڑھائیں گے پہلے یا بڑی کوئی کتاب پڑھائیں گے ایک سال تو وہ چلے گی پھر اس سے اگلے سال وہ ہی پڑھائیں گے یا ایک اور کتاب پڑھائیں گے پھر اس سے اگلے سال یہ ہی پڑھائیں گے یا ایک اور کتاب کتنے عرصے میں جا کر پورا درس نظامی پڑھائیں گے اس لئے ہم نے تو اللہ کے بڑا کرم ہے اپنے سادزہ کی توجہ کی برکت سے زبانہِ طالبِ علمی میں ہی ساری کتابِ ناصف پڑھیں بلکہ دو دو تین تین مرتبہ پڑھا بھی دی تھے میرے ترپن کے قریب اپنے شاگر تھے جن کو میں پڑھاتا تھا خود پڑھتا بھی تھا پڑھاتا تھا فائدہ کیا ہوا زبانہِ طالب علمی میں ہی پڑھانے کا ملکہ بھی حاصل ہوا تو آگے ہمیں دقت نہیں ہوئی تو ایک گروپ طالبہ کا ایسا ہوتا ہے کہ جو نہ غور سے سنتا ہے نہ سمجھتا ہے نہ یاد کرتا ہے نہ وہ آگے ڈیلیور کرنے کے لئے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے پھر ان کی حالت کیا ہوتی ہے میں جب پڑھ رہا تھا تو ایک طالب علم تھا محل سے ہی وابستہ تھا وہ اکثر محنت نہیں کرتا تھا تو میں اس کو کہتا تھا یاد تم میرے پاس آجو میں تمہیں پڑھا دیتا ہوں تم اچھا انداز سے پڑھا کرو تمہاری وجہ سے بعض اوقات اسادزہ ڈانٹتے ہیں ڈپٹتے ہیں اور تنظیم پر بھی اٹیک کر دیتے ہیں تو تم ذرا اپنا خیال کر اچھا آؤں گا نہیں آؤں گا یہ کرتے کرتے میں فارغ ہو گیا میں یہاں پہ تدریش شروع کر دی وہ کچھ عرصے بعد ملا تو پتہ چلا کہ وہ برگر کی ریڑی لگا رہا ہے اس پہ برگر بیچ رہا ہے تو بڑھا اگر آپ میں سے بھی کوئی اس طرح کی تیاری کوئی کٹھیا واری کٹھیا واری چھولے وغیرہ بیچنے کے ترقی بنا رہا ہو تو مجھے بتا دینا کبھی ہم بھی آپ پی ریڑی پہ آکے چھولے کھا لیں گے تو جو محنت نہیں کرے گا وہ پھر چھولے ہی لگائے گا جو اپنے دین کو چھوڑ دے گا تو وہ دنیا میں خوار ہو کے چند ٹکے تو کما کر اپنی فیملی کو تو لے کے چل لے گا لیکن آخرت میں پشتاوہ اس کا مقدر بنے گا اس لیے طلبہ کے ان دو گروہ میں سے کس گروہ میں آپ کو شامل ہونا ہے اس کے بارے میں غور و تفکر کریں اور یقینی سے بات سمجھدار یہی فیصلہ کرے گا کہ ہمیں صحابہ کے طرز پہ چلنا چاہیے کہ انہوں نے نبی کریم کے پیغام کو غور سے سنا ہے سمجھا ہے ذہن میں محفوظ رکھا ہے اور دوسروں تک پہنچایا